قرب اللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرینِ مدلس احبابِ اہلِ ویر میرے بہت قابلِ احترام عزادارانِ امام صادقِ ازلام میرے سنوی شیع سہربان انپڑ خاندانی چون انناون فیملی چون اپنی ذات منوانا بہت سوکی پورا قبیلہ پورا خاندان پورا ٹبران پڑھیں ایک بچہ میٹر کر گیا وہ دس جماعتہ اس نے بہو بنا رہا ہے سارے صاحب جی بہو جی پڑھیں اس دس جماعتہ ہی نہیں سارے صاحب عزت اس نے عزت کیوں مقام دے رہے ہیں اس تو پہلے میٹر کیسے کیتے ہی نہیں یعنی انپڑ خاندانی چون پنچ ست جماعتہ پڑھ جو تھے بندے دا نام روشن کہ جس خاندان دا ہر فرر ڈگری ہولڈر ہوئے کسے ایم ایسی کسے ایم سی کسے پی ایچ ڈی کسے ماسٹر کوئی پائلٹ کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر ایسے پڑھے خاندانی چون اپنا منوانہ بہت ہوتا ہے میرے تو پہلے بابا جی سرکار وفاد جملہ پڑھیں بیٹھے بیٹھے میں ارادہ کیتے ہیں میں بھی ایک جملہ سرکار عباست ہے میں جس جن شادی عزت پڑھنا چاہتا اس کا لقب ہے کامرو بنی حاشم خاندانِ حاشمیاں چند ابباد کیا اس خاندانِ بنو حاشمی چون پہلے کوئی کسے مقام اہدت فائض نہیں یعنی حاشمیاں چون چند صدوانہ اس تو پہلے سرکار وفاد تو پہلے جتنی ہستیاں بنو حاشمی جوزریاں اپنی اپنی ذات اچھ میراج دے سرکارِ سید البتحا سرکارِ مربعی قعبہ متولی قعبہ سرکارِ رسالتِ ماء مولاِ متقیان حسنین کریمین شریفین امامین سبتین اتنیاں بلند ہستیاں دی موجودگی بچ جس نو سارے حاشمی رل کیا کرنا تو ساڑا چند اے خدا نام جنابِ عباس کون میں میری اوقات نہیں میری بسات نہیں کہ جس نو نمازِ شب پیغمبر دی بیٹی زہرہ مانگ بہت شکریہ میں رکھ کے اپنے عزیزاں بچیاں جملہ سمجھا ہوا جس مان دا پتر نالائک ہوئے تے لائک کسی دا ویٹا وی کے مان دی حسرت ہون دی کدی میرا بھی این یوں دا اے فطرت ہے اے بشریت ہے پڑے علیقے انجینئرے ڈاپٹرے پائلٹے بڑے عدے تے فائزے تے مان دا اپنا ان پڑے انو وی کے دلی حسرت کر دی اے فطرت تے جس مان دا میں تذکرہ کر رہے ہیں اس دے پہلے حسن حسین جے بیٹے موجود ہیں میں صدقے میں صدقے یعنی سیدہ شباب اہل الجنہ دے مصداق پتران دے ہون دے مہر نبوت سوار بیٹے ہون دے لولو والمرجان شہزار دے ہن عام نہیں حسن حسین تے جیدے اگے وی پتر حسن حسین جے ہون ایٹے وڈے پتران دے ہون دیاں پھر ماں کسے بیٹے دی خواہش کرے خدا نام ابباس ہاں بہت شکریہ بہت شکریہ اور میں واضح کر اپنا کیدہ حالیان جلال پر بالخصوص میری علی شیعہ بھائی وہ جھوٹ پڑے گا ممبر تے جہل ہوئے گا جناب ابباس سید لی اپنی کم ملمی دیتراف کرے گا سرکار وفا نالو زیادتی کرے میں ممبر تے آن کرے اگر جناب ابباس سید نہیں پھر سید ہے نہیں کوئی اگر فاطمہ تو زہراد پتر سید نہیں پھر کون سید تجھے اگر وسیط پڑھو نا بی بی پاک دیا وسیط جو جناب سید پاک دیا وسیط نہیں جلال پور علیہ پراپٹی چو غیر حصہ نہیں لیندے خون آلے لیندے اگر علی جناب سید دے بیٹے ایسے گا لنو توجہ نا سنو مشکل لیکن عقید نا تقوی دے گی مجلس سن لینا کمال نہیں مجلس چو کچھ لے جانا کمال جناب سیدہ زہراد بیٹے دا نام عباس یہ ہیں حقیقت تھی جناب سیدہ دے بیٹے لیکن اغوش امال بنین سین پاک کیوں آئے مسلط امام آگ رہی چول مان سی رہی وسی تا مان کر رہی پھر ظاہراً امال بنین دی جھولیچ کیوں نہیں میں چیرے ویکھاں گا جیرہ میرے سفر کرے جلال پور جٹا لے غی زہراد پتروں کے عمل بنین دی جھولیچ آنا انہی رازے جی میں حقیقت اچھ حسن حسین رسول پتر نے آئے علی دے گار بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ وخدا میرے دل لا دے مروانی مروانی جس طرح حسنین کریمین حقیقت اچھ رسول اللہ دے پتر ظاہراً دنیا تے علی دے گھر کیوں اور اسی دلیل قرآن دیا تے ابنانا ابنانا کل تم اپنے بیٹے لوں میں اپنے بیٹے لوں اور جس جس بلائے حسن حسین و یبنا علی کر کے نہیں یبنا رسول اللہ رسول نے پتر میں پھر علی دے گھر کیوں انہی راز دے جی میں زہرادہ پتر تُم من بنی دے گارے اگر کوئی اہل بیٹھ ہے تیس سنبھالے اگر رسول بے پتر ری علی اس دنیا تے گھر نبی دے اندے اور زندہ رہن دے پھر نبی اندے نبوت ختم آمین دلال اگر پتر مصطفی دے زندہ ہندہ پھر نبی لیکن نبوت ختم اللہ نے نبی دے پتر ہو کے علی دے گھر بے دی بین ہی سیدہ زہرادہ پتر ہوئے تے زندہ رہوے تے امام ہوئے بہت شکریہ فاطمہ تو زہرادہ بیٹا ہے تے پھر امام امام مدی سیتہ مالود بارہ نبی فرما گے میرے وسیع بارہ ہوں گے جانشین بارہ ہوں گے امام بارہ ہوں گے بنو حاشم مچ ہوں گے امام مدی سیتہ مادود نے اہلیت عباس ہے اس واسطے اہلیت ہوندے ہاں بطول دکھار نہیں آئے امال بنین دکھار رہا ہے اگر جناب فاطمہ تو زہراد ریالی بیٹے ہوندے ظاہرا دنیا تھی امام بندین یہ ساڑے تے بلیم کر دینے تے ویتھا ڈھوڑ دینے یہ فلانے کدے منن کدی فلانے مان لیں فلانے نہ مان لیں یہ مطلب منن دی جائے سانی یہ تے میں تن طول کے جملہ دے جاؤں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ علیہ اگر دس پرسنٹ بھی اپنی مرزی بہت شکریات بہت شکریات جلالی حاضری دینے کمرے بنی حاشہ میں سر سب کچھ حباظ ہے نبی مشکل کو شاہ علی ساڑھی مشکل کو شاہ غازی عباس لالا لیکن سب کچھ من کے امام نہیں من دے کیوں نبی نہیں آکھ ہے تیجیرہ اتنا من کے غازی امام نہیں پر من دا او تیرے اکھ علا کے سجی خبی آر کی مان بہت شکریات بہت شکریات بہت شکریات بہت شکریات بہت شکریات بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ چلو ایک جملہ میں ہو راکھا جناب قدیس سوچے کہ شہزال علی اکبر دی قبر وکری نہیں علی کاسم دی قبر کارولاج وکری نہیں باکش شہدہ سرکار حسین لی زری جن اجناب عباس دی قبر دور کیوں کیوں یہ بھی راز ہے یہ بھی سرکار وفاد فضائل اعزاز امال بنین دے پتر بارہ محرم یا لے سید ساجدین آئے لیں قبرہ بنان کوفے چون اجازہ امامت نال واپس بنیسہ جو لوگاں التجاہ کیتی مولا وقت امامت اسی مدد کرو پھر سرکار سید ساجدین دسے اے میرے بابا کیونکہ لاشا اتنی پامال ہو چکی سارے اندی قبر بحکم امام حسین علیہ السلام پترن حکم سجاد اب آس دی قبر میرے تو دور بڑھو کیوں فرماندین اس دی پہچان بکھ لیو رکو ایک دفعہ رکو میرے الگ دوجہ کرو نجف اشرف کون دفعہ میں مولا علیہ السلام مولا علیہ السلام اگر نجف ذہنی چاہوے تھے کڑی ہستی ذہن آفتی ہیں کیوں حالانکہ مولا علیہ ذریعی انگر دو نبی بھی لیں جناب آدم علیہ السلام اور جناب نو علیہ السلام ہی نہ دعا نبییں نہیں ہیں کبران علیہ السلام لیکن چودہ سو سال بعد میں نجف نے آئے توڑے ذہنی صرف علیہ آئے آدم کیوں نہیں آئے نو نبی کیوں نہیں آئے اس واسطے کے وڈی شخصیت کور بے کے اپنی پہچان کرانی بڑی ہوگی ہے بولو 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 جی مسمہ جا گئے بھائی تو میں مقتصر پڑھنا چاہنا نبا نہیں پڑھنا چاہنا لیکن توڑا اتنا لطف بھی کتنے بات شروع کر دی پرسنیلیٹی وڈی ہے نا علیہ دی علیہ دی شخصیت اتنی بڑی ہے بڑے بندے کور بے کے اپنی پہچان کرانی بڑی ہوگی ہوں دی یا میں اگر پنجابیچ پڑھا جلال پور جٹاں پڑھا تے جملائے پڑھا بوڑ تھلے نکے درخت نہیں ہگدے آئے مہربانی بھائی مہربانی بھائی بوڑا تھلے چھوٹے پودے کیوں گدی چھاہیں یہ ڈی وڈی ہوں دی اوکے سے نو سرچان ہی نہیں دیندہ کون پتہ لگئی عمران دا پتر علی دا قد کے ڈا وڈے نبیری سجے خبے بے کے اپنی پہچان نہیں کروازے اللہ ہو اکبر ایس واسطے آؤ اس راز نو سمجھو میرے بادشاہ حسین علیہ السلام کیوں فرمائے سجا غازی دی قبر دور بڑھائی فرمائے میرا قد دے ڈا وڈے میری ذات اتنی وڈی ہے میں حسینہ میرے کو رہا تھے دی پہچان مک جاڑے دی پہچان نہیں گئے علی اکبر سرطان اغل نہیں کوئی پہچان شہزادہ علی قاسم کو کوئی پہچان فرمائے دے ڈا احسان میرے تے بڑی تے میں حسین رکھ دا کسے دا کجھ لے سکے پیو دا پتر ہو کے ساری زندگی پیرچ بیٹھا رہے سرنیس جایا میں ویرہ کھے اس نوکر سے دوائے تے میری ماندہ ناظر آئے میں رکھنہ کے ساتھ کجھ نہیں میں اللہ دو دار نہیں رکھتا سجاد میرا حکمی اس نے میرے کو تھوڑے یا دور کر کے قبر مانا بابا راز کیے فرمائے راز ہے اگر میری ذرید اندر لیا ادھی ذات ادھی پہچان مک جے گی میرا دل ہے اس دین میرے تے اتنے کی تینے ادھی یہ زوار وکھ رہے ہوں ادھی تواب وکھ رہے ہوں ادھی یہ منتیں ہی وکھ رہی ہوں ادھی پہچان ہی ہوں میری ماندی دعا ہے ادھا میں مکروزہ ہوں ساری زندگی ویر ہو کے تنوکر سر باندھا لیا اس لئے ٹھائی رہے جب انہا بلایا ہے نا آدھا درواری فرما دے نہیں میں کلے ہی جانا ہے تو انہاں کے برادری دا بندہ نار لائے کلے ہی آمنا ہی تو اسے سارے رکو بنو ہاں شم میں جا رہے ہیں میں آ جانگا ایک گل کر کے جلال پورا لیا حسین ویڑے چوہیں ہی تو رہنے کہ قسم خدا دی سارے رک گئے نہیں اباس نار لائے پیشہ مڑ کے دینے اباس تو نہیں سوئے انا کیا برادری نار لائے کے نام پیرہ چبہ کیا دا جڑے رک گئے نہیں او برادری یہ میں تھے نوکر ہاں نوکر ہاں دی تو منا کسے نہیں نہ کی تھی فرما ہے سنکی سا کیا تو نوکر ہے فرما ہے میں ثابت کروں گا دربارِ ولیدی شہنشاہ تو کرسی تھے بھگئے میں مٹی ہیں تھے بھی تو گلہ کریں میں تیرین جھوٹیاں صاف کروں گا دیکھنڈ پتہ لگے گا کرسی تھے بیٹھے اے مالک ہے اے جڑے پیرہ چاہے اے نوکر کسی نے نہ لاکیا دنِ غریبہ نو اتنے ادعار نہیں دہی دے نام مقروض کار میں غریب ہاں بی بی پاک دی دعا ہے جنابِ اللہ سے جی دے چولے خود زہراس ہی کرک جائے ترہی جماعتی اُسانی میری سین فرمایا بیٹا زینب میں جا رہی ہیں بڑا خیال کرنا ہی ہوں بیٹی بان کے نہیں رہنا ماں بان کے رہنے ہی پیرہ دا بھی خیال کرنا ہی بابا دا بھی خیال کرنا تے بڑا مظلوم ہی تیرا بابا اج پہلی واری چار سالہ مسافرہ شام علی نو مظلوم سوئے فرمایا میرا بابا مظلوم ہے ہاں بیٹا مظلوم ہم نے سمجھی نہیں فرمایا تو اسی چھوٹیاں ہوں نہ ساری اگل ناسی تو نہیں جستے ایڈا مظلوم ہے تیرا پیو علی بازاریں چھو گزر دائیں تیرا پیو بندیاں سلام کردائیں مسلمان جواب کوئی نہیں دیں تیرے پیو دے بڑے دشمن ہیں لوگ تیرے اپنے بابیں نہیں سنبھال لے رہے جی اماں تیرے فرمایا چولے نہیں رکھ لے چولے کھو میرے اماں یہ تھی کسی چھوٹے بچے رہے تھے میرا تو چھوٹا ویر ہے کوئی نہیں زندگی میں حسن حسین دیوتے بڑے میں فرمایا ہاں بیٹا میں توڑے باباں وسیعت کر کے جا لی میرے بات توڑے باباں شادی کرنگی میرے ہم نام طلابی یا خاندانی میں لمبی دعا تحجید ایچ منگنی ہے کڑے باس دیکھ تیرا اور منگنی ہم ویر تیگہ بھی نہیں فرمایا جتنے ہوں تھوڑے نہیں میرا پتر میں ویر کے جا رہے ہوں تیرے پیہو تے دشمن پڑے بے رہے ہوں اینا تیرے پیہو تے بدلے توڑے گھر لینے تو جیڑا میں مانگ کے جا رہے ہوں انہیں ویکڑا ہوئے گا خدا نام عباس ہوئے گا اس نے میرا سلام نہیں دے نہیں ایک میزہ اس نے پوانیاں دنیا تے آئی جناب عباس سیزادیاں پتر لگیا دہلی زمر بنی کے دستک دی تھی اما سلام فرمائے شہزادی ہیں میرا بھی سلام اجازت ہوئے اسی اندر آجائے بھی جی مسلط با وفاد امام بول کیا دی مالکان کو انہیں اجازت علیہ دی انہیں نوکران کو نہیں دی کس اچھا میں مالک بانگیاں میری دولی آئیے کہ میں اس دہلیز دے پیر نہیں بکھیا تے مہدن وعدہ کی تے نوکری دینا نہیں میں میری نوکران میری اولاد بھی نوکری کرے گی آؤ بسم اللہ دھارے تو اللہ ساڑھی اممہ دی دعا فرمایا آگیا توڑا بھی اجازت ہوئے پنج منٹ ویر نوسی لے دی ایک دن لہ اباس حتہ تے چاہیا شہزادیاں دے حتہ رکھتے دن پہلے دن اباس نوچاہ کے اپنے حجرے چاہیا شہزادیاں اس مسلطے جس مسلطے اجت ماند اباب خود شہزادیاں نہیں کھلوتی ہیں آج جناب اباس نوچاہ جلال پرجٹانے صاحب اقیدہ لوگ بیٹھے ہو غلافا تھا یا ماں دے حتہ لسیتا چولا تھا بطول لے حتہ لسیتا غلافا وفاد قرآن نوشہزادیاں پہ آیا سجا بازو وڈی علی دی دی چمیہ خبہ بازو اباس تا چھوٹی علی دی دی چمیہ تے وہ سے دیکھے سجے کاننا المولا کہ مسافر شام علیلہ اباس امہ زہرا سلام دی دی علی امہ پہ یادی میرے پتر نوکھیں میں ایک ہتھ نال بڑا اوکھا سیتا ہی میں مسلحان تے سیتا ہی میرے سیتے چولے دی لاج رکھنی ہیں تے امہ پہ یادی میرے پتر نوکھیں اے چولانیوں میری زینب دا برگہ ہی ہے میری اندھیان دی امانتی تیرے کو ایک چاندی نہیں تھک دی دوجہ چالن دی ٹیم بندے نے علی دیا دیا اباس نوکھدان دے ٹیم بندے نے میں غازی پڑھا گھنٹا پڑھا ہوں جو میں نماز زور وقتے اثر دا وقتے مغرب دا اشادہ قسمِ یا علی دی جلال پورا لیا شہزادیاں ٹیم بنایا ایک چاندی تے دوجہ انتظار کر دیا دیا دی ان میرا وقت شروع ہوگی میرا ویرمین دے میں کے جاندے سکھ سکھے چاندیاں نے سیک ماں بھیرا ہے تے لے سیک میں تردے نہیں نا تے بہنہ خاندانہ خوشیہ کر دی نا اشادہ ترد پہ ہے دو سال دا اباس ہوئے زہران پہلا قدم چاہے مان دے بیڑے مسلحان کو پہلی وری تردیاں نا تے پہلا چنال آئے نہیں کوئی دی تردے غازی نو فرمے قلسون تردے جلدی آہ سجا حق مسافرہ شام پڑھ لیا تردے اباس کا خبہ حقوں میں قلسون پڑھ لیا مان دے بیڑے اکی قدم تے حسبی اللہ پڑھ کے ماشاء اللہ پڑھ کے قدی سجے ٹوریانے قدی کھبے بندہ شیعہ او دہائے نکل جائے گے جملے تے اس منظر تے پیئے مولا متقیان امیر المومنین علی دی نگا پھرہ اباس دے حت بینہ دے حتہ چوے کہ علی دیاں کھائنی وسیعہ نے ریش امامت چون آنسو کرے نے دھید سر تے حت رکے علی فاتح خیبرہ دن زینب اے میرا پتر اباس نے ٹورنہ سکھا رہے ہیں ملکہ شرم و حیاء ٹھڑا صاحب آرکہ دی نہیں بابا ادھے سہارے ٹورنہ سکھا بابا میں ٹورنہ نجاج کوئی نہیں بابا ادھے بہانے میں ٹورنہ سکھا رہے ہیں ایک جمل آکے میں کمنٹ کروں ایک آنسو آگیا ایک آنسو ہو رہا ہوئے بچہ نہیں زندگی ہوئے اللہ چھوکہ دینے اس باب الحوائدہ صدقہ جتنے آئے ہو شاء اللہ قالی جو نہیں لیکن نہ اٹھو اوکھی بنے تو ضرور علم تلے جایا کرو فرشتے ہنگی ڈیوٹی یہ غازی دے علم تلے تواف کرو ایران دے عالم دین تو کسے بندے پوچھیا کہ بلا مسجد منگی دعا دے انال قبول اندی غازی دے علم تلے جلدی کیوں قبول اندی فرمان لگے اللہ ڈیوٹی لائی علم جتے لگے فرشتے تواف کرو اس احاطے چاہ کے جنہ منگے فوراں دروازہ اجابت تک وجہ ہے کہ علم ادھائے جس ساری زندگی اپنی منوائی کوئی نہیں دل نہیں دل چلے گیا تلیاں مللہ ٹور گیا منگیا کرو اس کو لوگ توصل کی تک کرو جنابِ عباس چار سال دے ہوگے جنابِ عباس فیضہ میں ہیں جی بابا فادمہ فرمائے میرے پتر نبولاؤ میرے حجرے شہدادی اندھے حجرے چب باز تک پیغام پہنچا تو نمہ اممال بنین بلا رہی ہے تلیا باز سے بہنا نال کرنیا نہیں دہلیز اممال بنین تے بہنا رکھے فرمائے غازی سچی پوچھیں تیرے بغیر دل کو لگ تیرے نال سالی زندگی تے جاں ماندی گل سن تے جلدی واپس آجیں اتھے کھلو گئیں اشہدادیاں اجریچ ماندیچ داخل ہو جنابِ عباس چار سال دے میں لگتائی کوئی اٹھارہ سال لجوان اممہ سلام میرا پتر میرا بھی سلام عباس آج کچھ گلن کرنی ہے نا تو جی اممہ فرمائے تو بڑا ہو گئے نا تے میرا حق میں تیری تربیت کروں میرا پتر آج دستان لگی ہے جب بنو حاشم عزت نال میری دولی اس ویڑے لے کے آئے لیں میں دہلیز زہراد بار دولی چھوٹنے ہیں دلو نالا لباس آئی میں اس دہلیز دے سجدہ کیتا ہی تے میں وعدہ کیتا ہی او کمرانی کرن نہیں آئی نوکرانی کرن میرا پتر شاید اس سجدے دے سلے چلا میں انکونٹیتا ہے وکر ہے اس واسطے بولایا ہے اونے بطول دیا دیا تیری ماں میں اونہ دی ماں دے نام فاطمہ زہراد اون لکھ ور یقن عباس بیرائی ایک ور یقن زینب بین اما فرمائے ہاں اولاد زہراد قدم ہوئے تیترہ سار ہوئے اسی لینہ لے نہیں اسی خدمت دینا لے نہیں ہیں عباس تین بطول دیا دیا جھولی چھوٹھان دیا نے جی اما فرمائے دے بعد نہیں انہوں نے چہرے آنے نہیں بیٹھنا وہ پیوں ہاں تو پردے کر دیا عباس سچی گاہل نے اپنے چاتر نال تیری سرت پگا بن دیا جی اما فرمائے پتی انہوں نے چادران نبیاں ہاتھ نہیں لائے تی کریم نے نا میرا پتر تون وردہ ہو گیا نا اجدے بعد نہیں حد بنانے یہ میرا پتر ہم ہمیں سمجھا نہیں فرمائے دے حجرے دے اندر نہیں جانا نوکر باہر تک رہن دے انہوں نے چہرے آنے نہیں بیٹھنا انہوں نے چھوکیوں آج دے بعد بہن نہیں آکھ میں سین آکھ میں حسن حسین ویران نہیں سردار میں کم بڑھنا جی اما جلی چار سال میں بہنا صدرہ لیا فرمائے میں زامنہ میں معافی لے دیا آج دے بعد نہیں شیعہ بندے دی ہائے نکلے جی دے گھرتِ غازی پارے دار بان کے علم لہر آ رہے چار سال لباس اٹھے دو قدم پچھے اٹھ کے حد بان کے لے اما آج دے بعد تیرا میرا وعد ہے پچھلے چار سال دی مافیوں تو لے دے آج دے بعد تیری قسم ہے اما میں اما انہوں نے بہن نہیں آکھان گا میں انہوں نے بھیرا نہیں آکھان گا لیکن اما اے پھر پتر دا وعد ہے تیرے نال ایک موقع آمان ہے اما تم آخن ہے سادلہ زینب نو بہن اما تم مدینے وے کیا دیرا سے پھر میرے موچ نہ نکلے گا مرحبا اے چار سال دے وعد امان فرمائے میرا پتر انہوں نے گھار دے اندر نہیں جانا اتھے میں فرشتے منگ دے وے کیلئے انما یرید اللہ دی عید پڑھ دینے سارا جان دینے کون ہے کہ منگنا چاہتا میرا پتر کدھی اچھا نہیں بولنا کدھی بولنا پوے کوئی کام ہوگے نا انما یرید اللہ دی عید پڑھ دینے یہ سبق یاد کر کے عباس اٹھے آن چار سال غازی دی زندگی تکڑھو تے دس محرم تک اٹھائی سال بڑھ دے اٹھائی تے چار بڑھ دی اٹھائی سال زہرہ دیا 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 سکھ دیا رہیاں ایک باری کدھی آگئے ایک باری آکھ آکھے زینب ہے ایک باری کدھی بھیڑے آگئے منتہ منیاں نے علی دیا دیا کہ میرا اللہ تکریم ہے ایک باری کدھی ہونا لے جیانال پھر بولے کدھی میرے گاری آگئے نا اے سکھ ود دی آئی تے چڑھ پے ادا حمیدہ دی انشاءاللہ کدھی نامی وار حسین دے قدمہ تے حق لاکہ دے نہیں لڑنا مرند اجازت دے دے فرمائے ابباس نامی وار آئے ہیں ہون نامی میرے آئے ہیں تیری اجازت میرے کوئل نہیں خیمے چھے مولا ساراں تسی ٹور دے فرمائے میں دن نہیں ٹور ہوں من کس ٹور میں فرماؤنا ٹور نہیں جینا انگلیاں پڑھ کے دن ٹور نہ سکھایا اے جنگلہ چھ بیٹھی ہیں نہیں میں علی دا پترہ من باب دی کا سمی میری وجہ تو نہیں مطمئن نو لک نچ تیری وجہ تو بیٹھی ہیں جا جا پہ انہ کوئل پوچھو اکھن تے ٹور جائیں گے میرے آلامی مینا میرے الوجازت اے تھے جناب اعباس دن فرنال ٹورو کیوں میں کیوں ٹوراں اندر کس جانا جے تے توں جانا فرمائے کدی نوکر بھی گئے سینے نال لا کیا دینے موئینو نا مار مک گیاں نہیں تے مار جانگیاں نہیں میرے نال اچھو کھا تے نال پیار کر دی ہیں جا کے بے اختے سہی اٹھائی سالہ بعد آج پہلی واری خیمہیں مسافر شام دے بار آ کے جلال پورا لے آوائیت پڑھی جیری فرشتے منگنا لیتے پڑھ دیا انما یرید اللہ تڑپ گئی علی دیدی فرمائے لہ جا میرا باس دائیتے لگ دائی میرے یہ منتہ پوری ہو گئے اٹھی میری سین اب آسے جی بسم اللہ باد شہدادی میں فرمائے بسم اللہ اندر آنہ کدھی بھیرا بھی بینا دے بھی انگی خلون دے فرمائے بھیرا نہ خلون نوک کرتے نہیں اندر آنہ فرمائے باس کیا کھے جی میں لپڑیوں کا ہاتھ نہ پتے ہیں میں نوکر ہوں فرمائے میں کون جی تسی تصویح ہے ملائکہ تسی زینِ آب بابا کی زینِ بطول ماندی شہدادی بیٹی تے تُو فرمائے میں نوکرانی ماندہ نوکر پتہ فرمائے باس سباز اُتھ اکھلو ایک گلدہ جواب دے تے میں راضی ہوں تُو نوکر ہیں میں شہدادی ہیں جاننا ہے میرا بابے تُو پرد ہے میں پیودے سامنے قدی نہیں گئی اِنہ حد تھا تے صرف میں قرآن چاہے یا چار سال میں تن چاہ کے قلائے ہیں اب آس قدیش شہدادی ہیں بھی نوکران چاہ لگی ہیں ٹھیک ہے تُو میرا کج نہیں لگ رہا تُو میرا نوکر ہے نا میری اُجرت واپس کار میں کدی نوکران چاہے چار سال میں چاہ کے کھدایا ہے میرے نانے دی دی نیچے اُجرتیں اُو چار سال دی مزدوری دے دے دکھ لگے گا اُشیہ تیجرہ سمجھ کے ہائی نہیں کرے گا بہن سا دن کے اُجرتیں ہم فرمائے ہیں اُس چار سال دی سلت اج میری اُجرتیں میری خیم میں چاہ ایک پی اپ آس اُس تا موپا سے مدینے دے پھر اِجرت رن میں رو کا دل ہے اَمَّا اُمَل بَنِی اَمَّا پُتَّرُنُ سَبَقْ یاد نہیں آج داست نوکر کے کرے ایک پاس تیرے حکم نے ایک پاس بطول ہے اپنے زمانے دیو پیادی میرے حجرت چاہ ہون داست کے کرام گیڑا بندہ ذاکری سمجھ لائے یہ مدینیوں ماں نہیں بولی کربلا دیٹے بیاں چوکالے برکیالی بی بیئی ہے مچھتِ موتی پٹی بن کے پیادی مدینیوں نا پوچھ اَمَّا تیری مہا اَمَا صدقِ اُمِ کَارو جی میں میری شان دی محساب جی میں میری لازدی مہمان بیٹی ہے میرے حصے دیاں سو آگئے اٹھائی سالان دے باب اج پہلا قدم عباس خیمہ آلی اچھ رکھے ہیں چھکیئے ان چھکے ہیں جی میں نمازی رکوع چھکتا ہے زانواتِ ہتھے رکودی حالتے اکھاں باندھنے چیرہ زمین آلے جس ہمچ لرزہ ہے زبان تے انما جرود اللہ دی آئے تھے میرا سننے بھائی اے وجہ نیسی تی گرمیچ بے کے دھیان لے کے رونے ہاں وست دی آئی تے غازی جیہ بھراج چھک کے اندر جاندہ ہے اجڑی یہ تے شمر جیہ کتہ جتیاں پا کے بی بی دے خیمے تو اندازہ سرہ چاہیتے ہیں چھکے ہوئے بھراتے پئیے بہن دی نگاہ اٹھائی سالہ ماد اے میری سین اے چھکے غازی دی داڑی تلے حد رکھے قبلت بین عینے پیشانی وخات بوسہ دی تینے تے فرمائے بسم اللہ پردے ساکے بہنہ دے سامنے سر نیمے نہیں کری دے کہا تو چاکاروں میں تیری آسرے تینا جنگلہ چاہیے جنابِ عباس قدسی تقیت ہے کسے مقتلالے نہیں لکھیا جنابِ غازی اکھو لی ہوئے اکھاؤنجی بند نہیں اج بڑے مدد اباد وفادِ قرآن آلیہ سارت پیرہ تک پڑے حسرت ناہال غازی میں بکھ رہے فرمائے لے آج داست کیوں کیوں آئے ہیں فرمائے دی یلی دی نوکر جدن نہیں آئے ہیں منگن نہیں آئے ہیں اج پھر منگن آگیا تیس یقین نہ لائیں خالی ولی ماں دا باستہی نوکر نوخالی نہ ٹوڑی لہجہ عباس تا سمجھ کے فرمائے اما فیضہ اکمت غازی اجے نہ بولیں اما فیضہ جی یادگارِ زہرہ فرمائے اما اکی خیمے جاؤ اک اک بی بی نوار اما ہر خیمے جا کے آ اکی جس جس سزائے نبضہ اجڑ ناوے پھنائے میرے خیمے آئے ہیں جلال پورا لیا فیضہ دا اعلام میں مکیا پانج منٹ پہلے ایک سو انی مستور آلیہ دے خیمے جمع ہو گئے زین ایچ نقشہ بناویں کوئی لمبہ نہیں پڑنا درمیانے چباستے آلیہ غازی دیاں کھانبان میں چونپا سے علیہ دیاں نوہ تے دیاں میری سین غور نالک واری بہنہ نوے کھے بھر جانیاں نوے کھے نوکرانیاں نوے کھے مو بولوی ماں نوے کھے ساریاں نوے کھے پھر میری سین ابباس علوے کیا دیاں لے غازی ہون مانگ وادویا میں خالی لڑو ساں جی را جمعہ مادی جھولی تو شیعہ ماتمی حت رکھ دا دا حبسی میں تیاں دیاں کھانبان میں آدیا دیاں 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 من موت دیاں یلال پورا دیاں میرا پڑنا سوکھا تیرا سوکھا غازی دا موت منگنا سوکھا زینب دا سونا قرآن دی قسم لفظ موت غازی دے موچ نکلے نشانیاں بی بیاں دے چہریاں تے چھا گئیں جانئے تیوت اٹھئے بھراد گل بھائیں پا کیا دیئے ابباس شہ مانگی مانگی اللہ دا نائیں حکواری بات دا سکے منگی دی علیدی میں موت دی جالتیں ادھے باد میری سینہ دی ابباس او میدانیں تو جانی میدان جانے میں جانا شام جانے ایک میری حسنہ تے ایک واری اکھان کھولتے ایک واری خیمیں دی حالت ریک جلال پورا لے ابباس اب کھولئے موت دے جانے جانا شام جانا جانے کریں ایک واری خیمیں تے اکھان ایک واری اکھان اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی ادھے باز میری سینہ دی اللہ باز سکتوں من بھائی مہو دی جاغت میں دے دیتی اللہ دے حوالے ایک میری حسرت من جیا لیا حکم فرمائیں بابا اُٹھ دا کی میں ہی میں جان دا بان دا کی میں میں ویک ہے بابا بول دا کی میں میں سنے ہیں تیریاں شکلان چمن بابا نظر دا ہے ایک بابے دی ادا آئی تک میں نہیں ویکھی میرا بابا مرد مہدام ہے گھوڑے تکی میں چڑھ دائی او ادا تیرے کول ایک باری گھوڑا خیمے مگا چار جوانے سینے کربل آئے جیرے خیمے چو گھوڑے تے چڑھ کے گئے ایک بادشاہ حسین علیہ السلام ایک شبیہ مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر ایک شبیہ حسن مجتبہ امیر قاسم چوتھے جناب عباس عباس انہوں آلیا کھا گھوڑا خیمے مگا میرے سامنے گھوڑے تے چڑھ آلیا دا حکمائی عباس اتھے کھلو کے گھوڑے نسد مارے اشل جل دیا جے ڈا وڈا با وفائی اوڈا وڈا ای دا رہوار با وفائی جتے میدان اچ گھوڑا کھلو تائی اپنے رہوار دیگل سنئیے اشل خیمیل بھجئے جلال پورا لیا عباس خیمے چو بہر بھجئے جڑا اجے تک نیرنا کالی کنا دے بار غازی پاگلا ہائیے گھوڑے دیاں اکھاں تے بن لیے گھوڑا دے مولا اکھاں کیوں بن لیے اور فرمائن دے تم ہیوانے اندر بھطول لیاں دھیاں دیوار پردے ہوئے اشیتہ رومیاں جڑا جنورا تو پردے کراندائی ہے اللہ جانے اسی علار بدماش اسے زینب دے خیمے چاہ گئے رو رو کیا دیئے یقبہ ساج میرا چھڑا میں ہاتھ پردے ہاتھ پردے گھوڑا غازی دا خیمے چاہیا ایک سو بھی مستوراں دا حل کا اب باس تا گھوڑا درمیان ہار بی بی دیتا کہ بیکھا غازی کی میں باندھا ہے جتنے جواناں نے بنی حاشم نے سارے جنگی فنو مجھ غازی دے شاگردن اج پہلی باری غازی گھوڑے دے نیڑے آئے اگے کسے پاسوں علی اکبر علی قاسم عونہ محمد حبیب جون آ جان گئے اج پہلا موقع ہے کمرے بنی حاشم کھلو تے چڑھانا لہ کوئی نہیں آیا قرآن دی قسمیں غازی دا لہجہ بی بیاں پڑے غازی ترہ واری خیمے سجے ترہ واری خبے ویک ہے اجے غازی بولیا نہیں جلال پورا لیا مستورا لے پا سن دو مہندی آ لے ہاتھ بلندو ہے کبرا قیادی ہے چڑے آج بنری چڑھانا اجے کہویا میرا قاسم کوئی نہیں آجو دی بے گا بے نیزے دی ٹیک لے کے علی دا شیر پتر گھوڑے دی زین دی زینت بنے ہیں بی بیا دی ایک واری گھوڑا ٹور میں بے کھاں بابا کی نے ٹور دا آجو دے گھوڑے پیلا چکر لائے بی بیاں ماتم کیتے دو چکر لائے بی بیاں ماتم کیتے جلال پورا لے آمین ممبر دی کسمیں را آجو دا گھوڑا تریہ چکر پیال اجے خیمے دا لڑا ہٹے آئے قیامہ دا مندر آئی حسین دی چون سالہ نہیں دیا وار کھل دے ہوئے سقینہ بھج دیا یہ نکے نکے عدبان کیا دیئے چاچا یا خلے لے آئے یا میدان کو جا کیوں ماسو ما فرمائے چاچا توڑے گھوڑے پیلا چکر لائے میرا ست بن جا سال دا برڑا باب ہے تریہ واری جھنے تریہ واری اٹھے کمرتے ہاتھ رکھے پیاد ہے میرا اللہ ہون میں زہید ہوگے اے نہیں ہو سکتا ماسو ما آکھے تھی عباس نہ منے غازی نے گھوڑے تے بیٹھے بیٹھے گھوڑے دا رکھ بگلے ہے پہلے قدم تے غازی دا گھوڑا گیا جلال پورا جے ابھی بھی ہماتم کی تے قدید اسی ائرپورٹ تے اس بہن ہوئے کیا ہوئے جڑی بھرا چڑھا من گئی ہوئے ان پا کے خیر نال سال بعد آسی دو سال بعد پھر بھی ایسے مناظر روندے نے میں بندے روندے وے کھنے مہن بھیرا دی کانڈ وے کے روندی جتے ہی نظر آوے مہن دے بس کا لے ناندی اے اس بہن دی کیفیتی جلال پورا لے آج دے بھیرا باپا ساونا ہوئے میں انہ دی کیفیت پہ پڑنا جنانو چھتی ملکان دے بدماش بے گئے دیکھ دے آس رے تیاں یا نو پیاد ہے اللہ دے حوالے دو جے قدم تے غازی دا گھوڑا گے بی بھی ہماتم کی تے میں مردی کا سمیں پجوے قدم تے غازی دا گھوڑا گے بھی زادے والا پھول گے موت ماتم کر کیا دی دی دواز تے ہی اکوار موڑ کے وے پیا سین دھن پہیا اب آس مڑ کے وے کیا آم بھی مادے والا پھول گے میری سینہ حق بن کے پیادی بھیلی دا مار سلامت رہے تیہی اور منا تمشیر تے لائی ون کال مرنے نے سیوار آئے اور قیدیاں والے جیے کامنے ہیں سمجھا ہی ون او وین کر لگا جس میں ارتغا دی ومتھا کوئی دے لگا او دی ماہت بن کیا دی تن جلدی بڑھئے میں نے ہکے گلدہ جواب دے تیرے بغیر کڑیا میں پالے ساں پل پلان اٹھو دے بھیلے ساں میں نے ہکے گلدہ جواب دے کی میں بولنا